یہ کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشدگی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے خود یہ اعلان کیا ہے کہ خبردار باڑ مت لگانا ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تین چار بڑی جنگیں ہو چکی ہیں دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے وہ دیکھیں وہ اتنے بدماش ہیں ہم ان کے لیے پوری دنیا میں کٹورا لے کے مانگ رہے ہیں کبھی ادھر کسی کے آت کرتے ہیں کسی کے آت کرتے ہیں وہ ہمارے فوجیوں کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے یہاں پہ کی اور ہم سے تو اس سٹیٹمنٹ بھی نہیں نکلی ان کی محبت دوستی اور اب اس کا انجام وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں چار فوجی شہید ہوئے ہیں ابھی جس کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر جو بارڈ کا جھگڑا ہوئے وہ چار فوجی شہید ہوئے ہیں دیکھو یار طالبان کا جو زندہ یہ کس طرح زندہ رہتے ہیں اور یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں یا یہ کس طرح یہ بربارک ایٹیٹیوڈز رکھتے ہیں بیکورڈنیس رکھتے ہیں ہم نے یہ تو سنا تھا کہ دائش والے جو ہیں وہ سردن سے جدا کر دیتے ہیں القائدہ والے جدا کر سکتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ جو خواتین کے وہ جو منکنز پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کسی بھی ملبوسات کی دکان پہ جائیں تو ہمارے پاکستان میں یا پورے خطیں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں میں وہ خواتینیوں سٹیٹیو سے بنے منکنز انہیں بولتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو انہوں نے کہا طالبان کی ایک منسٹری ہے جس کو کہتے ہیں وزارت امرل بالمعروف و نحیہ نلمنکر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہا یہ ان کے سارت اتار دیں یہ جو ملبوسات ٹنگے ہوئے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے اور یہ دیکھیں آپ دکانوں والے یہ بہیڈن کر رہے ہیں ان پتلوں کو پلاسٹک کے پتلوں کو کاٹ رہے ہیں اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ لوگ ان کو زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے یہ کون سے جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو کوئی دنیا کا نہیں پتا جو ہارس آف انٹرپٹیشن اسلامی لاؤ کی کر رہے ہیں کہ جی آپ بنیادی انسانی حقوق کی کوئی حق نہیں ہے فریڈم کو کنٹرول کرنے کی کچھ کر رہے ہیں خواتین اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا آج وہ ڈی 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 میں ایک افغانستان تالیمان کے سپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے تھے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ لوگوں پڑھیں تعلیم حاصل کریں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں دوسرے طرف کہتے ہیں نہیں چارلیس پچاس کلومیٹر کے ریڈیس سے باہر اگر گئے تو آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے اب یہ جو منسٹری ہے پرموشن آف ویرچو اینڈ پریوینشن آف وائس اب یہ حیرات شیئر کے اندر یہ اس طرح کی کہہ رہے ہیں اس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو آج کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ سرچ کرنے کے بعد یہ کول بلکل اس صورتحال پر بور اترتا ہے دو بورڈرز ہیں لیکن دو مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تین چار بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور لو سی وہ دنیا کا بڑا بورڈر سیاچن دنیا کا سب سے بلند ترین بورڈر کے اطراف اندرونی مسائل پھر بھی ایک بڑے ڈسپلن سے ہماری لڑائی جاری ہے دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن دونوں ممالک یہ خاص تربیت بھی ہے یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگیں میں غصے میں ہوں اس لئے اس کی دوسری طرف دیکھیں ایک ایسے ملک کا بورڈر جس کے لئے پاکستان نے کیا نہیں کیا حالی میں ابھی OIC کی کانفرنس بلائی گی دنیا بھر کے ستاون ممالک کو ایک اٹھا کیا گیا پاکستان نے اپنا سارا نظام درہم برہم کر دی ان کے لئے منتے ترلے کی ان کے لئے دنیا آج ہم سے نراز ہے مغرب ہم سے نراز ہے ہماری معیشت کو اثر پڑھ رہا ہے ہم دنیا سے لڑ پڑے بھڑ پڑے ان کے لئے ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں رہا اس مسئلے کی وجہ سے ان کی محبت دوستی اور اب اس کا انجام یہ افغانستان کے بورڈر پر ایک ہفتے میں دو مرتبہ صورتحال انتہائی کشیدہ یہ افغان طالبان کے ساتھ بورڈر پر جو لگی ہوئی بار ہے جسے پاکستان نے بہت بڑی رقم خرج کر کے بڑی محنت سے لگایا ہے اسے یہ افغان طالبان بار بار اکھار رہی ہیں پاکستان کی حکومت نے انہیں بازابطہ طور پر آگاہ کیا کہ یہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں اطراف آپ کو پتہ یہ بار دونوں ممالک کے لئے بڑی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی دہشتگردی ہو کوئی ایسے معاملات وہ نہ ہو سکیں اب تک ہم یہی کہتے رہے کہ یہ چونکہ افغانستان کے افغان طالبان کا سرکاری موقف نہیں ہے میں نیچے کوئل پڑے جاہل طالب لگے ہوئے ہیں یہ کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے خود یہ اعلان کیا ہے ایک انٹرویو کے اندر کہ ہم پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ خبردار بار مت لگانا بند کرو یہ بار لگانا ابھی تک ہمارا ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل نہیں ہوا لہٰذا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ڈیورنڈ لائن پر بار لگانا جاری رکھے سابقا حکومتوں نے بھی اس کو ایک متنازہ مسئلہ سمجھا افغان طالبان بھی اس کو ایک متنازہ ہی مسئلہ سمجھ رہے ہیں لہٰذا جب تک یہ لائن متنازہ ہے یہ باؤنڈری متنازہ ہے تب تک ہم پاکستان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ یک طرفہ کاروائی کرے اور پاکستان بار لگائے اب اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کہہ چکی ہے کہ بار تو لگ کر ہی رہے گی کیونکہ افغانستان سے ٹیررسٹ آتے ہیں ٹی ٹی پی کاروائیاں کرتی ہیں اور دیشتگردوں کی اماجگاہ بنیویا افغانستان لہٰذا بار تو لگ کر ہی رہے گی لیکن زبی اللہ مجاہد نے کہہ دیا کہ بار تو نہیں لگے گی کسی صورت نہیں لگے گی ہم اس ڈیورینڈ لائن کو اکسیپٹ نہیں کرتے لہٰذا ایک اور ایشور گاڑیوں کے اندر میوزک سننا حرام ہے کار کے اندر میوزک نہیں لگانا کار کے اندر میوزک بند ہے پابندی ہے کوئی نہ سنے داڑی رکھو بڑی کرو داڑی کو بڑا کرو جنہوں نے چھوٹی رکھی بھی ہے عورتوں کا گھر سے نکلنا منع ہے عورتیں جو ہیں وہ سکتی سے جو ہے اپنے پردے پر توجہ دیں وہ کسی بھی اپنے مطلب گھر کے بندے کے علاوہ گھر سے نہیں نکل سکتی سکولوں پر پابندی لگاؤ سکولوں پر سے پابندی ہٹاؤ بیانات دو مختلف پاکستانی بار جا کے اکھاڑو مطلب جو نون ایشیوز ہیں ان کو اٹھاؤ طالبان نے ہمیں وہ وہ سانوات بار نہیں لان دیندے پس ہے انہوں نے پراکست کر دی ہے سر وہ دیکھیں وہ اتنے بدماش ہیں ہم ان کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ کٹورہ لے کے مانگ رہے ہیں کبھی ادھر کسی کے آت کرتے ہیں کسی کے آت کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں پہلا توڑے پیسے پورے نیسن ہوندے ان تو اسی تافغانی آستے بھی مانگ دے ہو سو پوائنٹ سر یہ ہے کہ ہم تو ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں ان کی سٹیپیریٹی کی دعائیں کر رہے ہیں وہ ہمارے فوجیوں کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے یہاں پہ کیا اور ہم سے تو اسٹیٹمنٹ بھی نہیں نکلی اب وہ کل میں دیکھ رہا تھا شاہ مود کرشی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ڈپلومیٹیکلی کر لیں گے ہم بردرلی اسلامی یہ وہ آگے پیچھے ان کے دیفینس منسٹری کے ٹویٹر اینڈل نے لگا دی ویڈیو لگا دی تو یہ کیا مطلب یہ پھر ہم نے سارا ہم جھگ مار رہے ہیں یا ہم نے ساری OIC کی کانفرنس کرائی پوری دنیا کو کنونس کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کیا خان صاحب کو کوئی سٹاف میسیج دینا چاہیے یا کہ چلینے ہیں کس طرح چلوں کو ڈیل کرنا پڑے گا یہ خان صاحب کا تیسرا طوحہ ہے یہ جو آپ نے کہا رہے ہیں میں تو شروع سے یہ کہتا تھا اور OIC بھی سعودی انیشیئیٹیو پہ ہوئی ہے کی میٹنگ بھی یہاں پہ اور مجھے یہاں تک میری خبروں کے ساتھ سے اب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں رکھنائز کراو ہمیں پیسے لے کے دو نہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں چار فوجی شہید ہوئے ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر جو بارڈ کا جھگڑا ہوئے چار فوجی شہید ہوئے ہیں تو یہ ہونا ہی تھا یہ ہونا تھا دیکھیں جو چیزیں کہتے ہیں میں بات یہ نہیں ہے افغانستان کیا ہے میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اصل میں افغانستان کی وجہ سے آپ کے پاکستان میں آتے تھے ڈالر کنٹینرز میں آپ وہ کنٹینر پھر دوبارہ چاہتے ہیں وہ دنیا اب نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دن گزر گئے جب خلیل بیا فاکتہ اڑھایا کرتے تھے اب وہ ڈالر کنٹینروں میں نہیں آئیں گے آپ وہ ڈالروں کی وجہ سے کبھی ایک چیز کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن اب نہیں اب ویسٹ سمجھ گیا ہے کہ آپ ڈبل گیم ہیں آپ مشہور ہیں دنیا میں ڈبل گیم کی ویسے اور اس وجہ سے اب وہ ویسٹ آپ سے معذرت کرتا ہے وہ آپ سے معافی مانگتا ہے وہ کہتے ہیں ہون سانو جان دیو تو وہ آپ اس کی وجہ سے سارے سارے تالبان دیکھیں میں یہاں تک آرٹیکل یہاں پڑھتا تھا کہ الکاعدہ تالبان ایک منٹ نہیں گزار سکتے کئی جگہوں سے سپورٹ تو وہ آپ کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے آپ کا کیا خیال ہے جو سارا دن بیٹھ کے سیٹلائٹ چلاتے ہیں جو ڈرون چلاتے تھے ان کو پتے نہیں ہیں آپ کی چیزوں پر تو آپ سمجھتے ہیں ہم ان کو بے بکو بناتے رہیں گے یہ بنتے رہیں گے ڈالروں کی بارشیں ہوتی رہیں گے اوہ ایسی والے ایک پیسہ نہیں آپ کو دیکھ کر گئے